خوبصورت علاقوں کی طرح سفر بھی خوبصورت ہوتے ہیں ہاں زندگی غزانہ مشکل ہے کیونکہ جب سمندری طوفان آتا ہے تو یہ لوگ اپنے گھر خالی کر دیتے ہیں یہ آدھا گاؤں تو پانی پر بنا ہوا ہے جب ہم تائیوو پہنچے تو اس نے ہمیں اپنی اگوش میں لپٹ لیا یہ کین پر جو ڈیکریشن ہوئی ہے یہ سیاں کو اپنی طرف کھینج لاتی ہے یہاں آپ کو کروں کے بعد چھوٹے چھوٹے کھیت بھی نظر آئیں گے اور یہاں ٹرائی سی فوڈ کا بیبی کیو ہو رہا ہے یہ میں نے ہنگ کنگ میں پہلی دفعہ دیکھا ہے اور اسی وجہ سے تھکا دینے والی شہری زندگی سے سیاہ اس گاؤں کا رخ کرتے ہیں اور یہاں وائٹ ڈالفن بھی پائی جاتی ہیں لیکن بہت کام ہی نظر آتی ہے موسیقی 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 یہاں کا ایک بزار یہ بھی ہے کہ یہ پانی کے اوپر لگتا ہے یہ آدمی ابھی سی فوڈ بیچ رہا ہے اس گاؤں میں آپ کو سہولت بہت کم ملے گی یہاں پر میں نے سیون الیون اور میکٹرنل کی سہولت نہیں دیکھی اور بھی یہاں سہولت جو ہے بہت کم ہے اور یہاں پر آپ کو زیادہ تر لوکل چیزیں نظر آئیں گی جو کہ سی فوڈ ہوگا ڈرائی سی فوڈ ہوگا یہ دیکھیں یہ چیزیں جو یہاں پر آئی ہیں مجھے بہت پسند آئی ہیں ان کی ڈیکریشن آپ دیکھیں بہت ہی پیادی ہیں مجھے بہت پسند آئی ہیں موسیقی موسیقی تو دوستو یہ ہے تائیوو کی چھوٹی سی مارکیٹ جہاں پاس سی فوڈ بکتا ہے یہاں پاس صرف ڈرائی سی فوڈ بکتا ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو آج کیا ہمارا یہ سفور اپنے تیتام پر پہنچ چکا ہے جن دوستو نے ڈرائن والی ویڈیو نہیں دیکھی وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس گاؤں کا ڈرائن کا ویو میں نے والی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے تو اس ویڈیو کا لینک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ دوست جا کر دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سسکرائب کریں کیونکہ مجھے ایک آزار سسکرائبور کی ضرورت ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تو کمیٹ بھی کر دیا کریں تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں نئی جگہ اوکے اللہ حافظ